بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہنیف اللہ لطی قرآن پاک دے بعد سارا عجبوجہ صبح کے شرک دے بارٹ اللہ تعالی نے قرآن پاکیس پر بے انہت شرک اللہ ظلم آدین بے شک شرک مہم منابول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میں کو اپنی امت کے انہیں شرک دا خوف نہیں ساکو اللہ تعالی نے مسلمان پیدا فرمائے اسا سارے صرف ہیک رب دھومان دھومتے یقین رکھیں دے ہیں لہذا جڑے کی سمدہ شرک پہلے تین دہا جی میں بنتا دی پوجہ تین دی ہے جی میں چاند سورج ستارے کچھ خدا منیا میں دہا جی میں بے قومہ اللہ دنال شرک کرنن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا بیٹا آدم ہی کی سمدہ شرک ساری امت محمدیہ ایج بلکل نہیں پاتے گئے مجھے بالگال ہے کہ شرک سے صفات ہوندیج اے ہے کہ جیڑی صفات اللہ تبارک بہتالہ دے اندر ہیں وہ صفات امدہ ہونے اصا کہیں نبییج کہیں بلییج کہیں بھرگج یا کہیں دی ہفتیج بنو وہ کوئی شرک آکھیا میں لیکن الحمدللہ اصلا سارے مسلمان ہیں شیعہ سنی وہابی اہل ادیس دیوبند بریل بھی سارے اندر جیڑے فرقے ہیں یہ کوئی بھی یہ نہیں سبایتا کہ جیڑی صفات اللہ دے اندر ہیں جی میں اللہ تبارک بہتالہ خود مختیار ہے او میں کوئی بھی ہفتی بھی خود مختیار ہے یہ چیز کوئی نہیں باقی چھوٹے موٹے غلطیاں گناہاں کوتاہیاں یہ تیندیا رحمے ہیں اللہ تبارک بہتالہ معاف فرمیشن ہر سب کے اندر کوتاہیاں گی ان خامیائی ہیں شرک دے بارے جتا تک آقا علیہ السلام نے فرمان مبارک کہ میری امت ہی چھو میں کوئی شرک دا کوئی خوف کوئی نہیں لہذا ساکو سارے کو آپس ایک مسلمان آکھنا چاہی دا ہے آپس ایک بھائیاں لکار رہنا چاہید ہے لہذا باقی جو میں اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمیدن میں رعوف و رحیم آ یہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے بارے جی فکر بھائے کہ وہ رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں یہ میں بہت سارے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لیتے ہوئے اللہ دی مخلوق کی چھوڑن تے ہوں دی وجہ نہ لکھ ساں کہیں بھی پھر کی آلے کو مشرک نہیں سے آگ سکتے دعائے اللہ ربو لیت ساکھو عمل کرنگی تو کی قطاب سے باوید و محالے نہیں لکھنا